بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا میرے باندہ حیط رحم والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی محمود نہیں جو زندہ اور سب کا نگے بان ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اسی نے اس سے پہلے ترات اور انجیر کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو حدیت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلال لینے والا ہے یقین اللہ تعالیٰ پر زمین عثمان کے کوئی چیز پشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی محمود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب ہوتا دی جس میں واضح مضبوط آئیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آئیتیں ہیں پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آئیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنی کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایمان لا چکے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیت تو صرف اکل مند حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایہ دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا ایندن ہی ہے جیسا آل فرون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی ایک جماعتوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے کوئی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے اس درد کو بانٹ لینا ہے اور کسی کے چہرے پر مسکراہت لے آنا بھی صدقہ ہے یا اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے کام آنے کی مشکلات کو دور کرنے کے قابل بنا دے اور اپنی رحمت سے ہمیں عزت والا کشادہ رزق عطا فرما اے ہمارے مہربان اللہ ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے برکتوں سے آفتوں سے بر دے اور ہمارے ہر کام میں خیر اور آسانیہ پیدا فرما اے اللہ رحمان رحیم ہم سب کو طاقت عطا کر امور میں توقع کی گفتگو میں صداقت کی سلام میں پہل کی انتقام میں معافی کی نیکی میں سبقت کی لباس میں پاگیزگی کی تکبر سے دوری کی غشہ سے پرہیز کی غیبت سے اجتناب کی لوگوں سے محبت کی اور سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی لفظ دعا نا امیدی کے اندیرے جگمگاتا ہوا دیا جو اللہ کی جقین کے تیل سے ہماری نا امیدی کے اندیرے کو قبولیت کی لوگ سے روشن کر دیتا ہے اس لیے دعا ہر حال میں کرنی چاہیے اپنے لیے اپنے سے وبستہ رشتوں کے لیے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے کیونکہ دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے لوگ کہتے ہیں قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتا جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی دعا کرنے کے لیے نہ کہا ہوتا دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے بس توقع ہونا چاہیے وہ جو رات سے دن کے بدلنے پر قدرت رکھتا ہے تو ہماری زندگی کے اندیرے کو بھی اجالے میں بدل دینے پر قادر ہے دعا ہے رب الرحیم سے کہ اللہ ہم سب کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں ہمارے لئے خیر و بلائی ہو عزت اور زندگی کا سکون ہو اور رب الرحیم ہمیں ہر برائی سے گناہ سے شرک سے جہالہ سے اپنی پلاں میں رکھیں اے اللہ پاک ہر برائی سے ہر گناہ سے ہمارے فاضل فرما اے اللہ کریم ہمارا ہر دن تیرے ذکر و شکر تیری عبادت میں بسر ہو اے ہمارے پیارے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خطرناک موزی اور محلق بیماریوں سے محفوظ رکھنا اور ہمیں مکمل ایمان والی صحیحت والی خیر و آفیت والی زندگی عطا فرما اے رزاق ہمیں برکت والا آفیت کسی رزق عطا فرما اے اللہ رحیم ہماری اولاد کو ہمارے لئے ذات اخرت بنا دیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری معفض نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پالوں والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ پاک اے غفور الرحیم ہم سب کی معرفض فرما اے اللہ غفور الرحیم اس بابرکت دن کی سمایتوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت آج کے دن کو ہمارے لئے بیسے خیر و برکت اور بیسے آفیت بنا اے رب اکریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہماری مدد فرما اے اللہ اے رضا ہمارے حلال رزق میں اضافہ و برکت فرما اے اللہ رحمان ہمیں صحت کاملہ عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ فرما اے رحمت کے لا محدود خزانوں والے اللہ رب العالمین تیرے کرم اور تیری عطاوں کا شمار ناممکن ہے اے رب رحیم جو ہمارے لئے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما اور جو ہمارے لئے نقصان اور شر کا بائس ہو اس کو ہم سے دور فرما یا اللہ عزت اور زلت تیرے اختیار میں ہمیں دونوں جہانوں کی زلت اور رسوائی بدنامی اور شرمنگی سے محفوظ رکھ ہمیں ایمان کے ساتھ عزت اور صحت والی زندگی عطا فرما ہمیں وسیح حلال رزق اور ایمان اور حقی استقامت عطا فرما اے ہمارے پاک پروردیگار اے رحمان اے رحیم بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما پاک پروردیگار جو بھی مسلمان پریشان ہیں سب کے پریشانیاں دور عطا فرما سب پر رحم فرما سب پر کرم فرما اے اللہ کریم اپنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معا فرما ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما ہم تیرے ہی بندے ہیں بے شک حطاکار ہیں گناہگار ہیں پھر بھی اے اللہ ٹوٹی پوٹی ہی صحیح ہم تیری حطاعت کرتے ہیں جب بھی ہم مشکل اور پریشانی میں ممتلا ہوتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم سب پر رحم فرما آمین